امام حسن نے جب تک اجازت نہیں ملی چادر کے نیچے نہیں گئے چادر کے باہر رکے سلام اور سلام کے بعد کا حل اجازت ہے آؤں یہ ہے چادر زہرہ کا مقام اب میں چادر کا راز بڑھنے لگا ہوں یہ چادر کیا تھا یہ ہے ایک چادر کہ علی بھی باہر کھڑے ہیں حسن بھی باہر کھڑے ہیں حسین بھی باہر کھڑے ہیں حدیثیں کے سامنے ابھی آپ حضاب نے پڑھی بغیر اجازت کے ایک بھی امام چادر کے نیچے نہیں گئے مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھنے والے مجمع میں تجلیف فرمائے ایک بندہ اٹھ کے مجھے جواب دے کہ جب حسین رسول کی پشت پہ حالت نماز میں آئے تھا تب حسین ایک کانتا پکڑ کے بھوچا تھا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں نماز میں بغیر اجازت کے چادر میں اجازت لے کے نتیجہ تو ایک ہی نہیں کرتا ہے وہ نمازے کی بریہ تھی یہ ہجابے کی بریہ دو چنگوں پہ مجھے اجازت مانگتی ہوئی اجتیں نظر آئیں ہیں ایک میراج کے پردے کے باہر ایک زہرہ کے پردے کے باہر ایک وہاں بھی پردہ تھا یہاں بھی پردہ ہے وہاں بھی اجازت مانگی گئی یہاں بھی اجازت مانگی گئی اب فتمیٰ کی دکان کھولے تو کھولے پھر میرا تو یہی عقیدہ ہے یا وہاں بطور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے وہاں بھی اجازت مانگی جا رہی ہے یہاں بھی اجازت مانگی جا رہی ہے پانچہ تکنی سے آئے رسول نے چادر کے کونوں کو پکڑا اپنے ہاتھ آسمان کی تربلت میرے اللہ صرف یہ ہے میری اہلیں پہ خاصا تھی جب یہ دین چادر کے نیچے آگئے تو آخر میں نے سالتے میں وہ نے فت سیدہوں کو بلایا سیدہ اب آپ بھی تشریف لائے کیونکہ چادر آپ کے بغیر مکمل نہیں ہے جب یہ چادر کے نیچے سیدہ آئی تو پھر فریشتوں نے خدا سے پوچھا ومن تاتر کے ساتھ یہ کون ہے یہ کون ہے چادر کے نیچے یہ سوال پہلی بار نہیں ہوا یہ سوال دو بار ہوا تھا پہلی بار جب خدا نے آدم کو خلافت دینی تھی تو فریشتوں نے کہا تھا کہ تُو ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنا رہا خدا نے کہا بنا دیتا ہوں یہ بتاؤ یہ کون ہے فریشتوں نے کہا تھا ہمیں نہیں بتا آج سوال تو ہڑایا گیا تب خدا نے پوچھا تھا بتاؤ یہ کون ہے آج فریشت نے پوچھا تھا تو بتا یہ کون ہے یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا باپ ہے اور زہرہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ کا شہر ہیں میرے اللہ اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے یہ سارے اسلوب کا خالق تو تُو ہے تُو نے ہی سکھایا ہے کہ تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے گھر کے باہر بزرگ کا نام لکھا ہوتا ہے بیٹا تعارف بڑے کے نام سے کرواتا ہے میرے مالک اس چادر کے نیچے ایک مستور اور چار مرد تھے اور چاروں مرد بھی کم نہیں تھے ایک رسولوں کا سردار تھا ایک ولیوں کا سردار تھا دو جنت کے سردار تھے تُو نے تعارف کروانا ہی تھا تو کہہ دیتا محمد ہے محمد کی پیجی ہے محمد کے دماغ ہیں محمد کے نوازے ہیں خدا نے کا اپنی چہالت اپنے پاس لگ اگر میں محمد کہہ کے تعارف کروا دیتا کل کو مولوی دھوم دیتے بیٹی تھی لیکن زہرہ نہیں تھی بیٹی تھی لیکن خابل نہیں تھی سوجہ تھی علی کی لیکن زہرہ نہیں تھی میں نے تعارف زہرہ سے کروا کے دنیا کو بتایا ہے کہ اہلِ بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں زہرہ کے رشتہ داروں کا اب جو اہلِ بیت بننا چاہے گا اس کے لئے نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں اس کے لئے زہرہ کے رشتہ داروں کا چاہدر کے نیسے آگئے اور کتاب نے کہتی ہے جب حضرت ابراہیم نے مکہ میں اللہ کے گھر کی چار دیواری بنائی تھی تو مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کا رخ ہو گیا ہے اور قیم کی چڑھاویں اللہ کے گھر پہ چڑھائی جانے ہیں تو انہوں نے بلکل کابہ کی طرح کا ایک مکان اور بنا دیا اور شہر کے باہر کھڑے ہو جاتے جب لوگ آتے اور لوگ آتے پوچھتے کہ اللہ کا کھر کہاں ہیں تو وہ بجائے اصل کی طرف بھیدنے کے نقل کی طرف بھیدنے یہ کافروں کی شروع سے عادت ہے کوئی اصل کا پوچھے یہ نقل کی طرف بھیدنے بجائے اصلی کے چالی کے طرف بھیدنے پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ حاجرہ سے کہے اپنی سر کی چادر کابے پہ ڈال دے یہ کابہ پہ حلاف ہے یہ کم شروع ہوا تھا بی بی حاجرہ نے اپنی چادر اس کابے کے اوپر ڈال دے اور اعلان کر دیا کہ جس گھر پہ چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ چادر جو بی بی نے زیبتن کی ہوئی تھی جناب حاجرہ نے وہ اس سے حرار کی تھی اور بی بی نے وہ چادر ڈال کے اعلان ہو گیا جس گھر پہ سیاہ چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے صبح صبح ہے اور ابھی بھی مجمع اور خموش رہے گا تو پھر سطر کا قتل ہی ہے اور تو کچھ نہیں چادر ڈال کے بتا دیا اور آہ سگے ہی اصول ہے جس گھر پہ سیاہ چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے لوگ ہم پہ اندراز کرتے ہیں جو گھر پہ کپڑا کیوں لگاتے ہیں پہلے بتاؤ اللہ کی گھر پہ پہلا کپڑا کسے لگا تھا وہ بی بی آج نے لگا تھا اگلا نتیجہ یہی پہ سمانوں کو حدیت کرنے لگا ہو خلانے کا اپنہ ہیم آپ لوگوں کو اصل اور نقل اصلی اور جانی کا فرق بتا دے انہیں کہہ دے جو چادر کے نیچے ہے وہ بیعت ہے جو بہا ہے وہ نقل ہے خدا نے فرمایا محمد تم ہی یہی کنیا بنا اہلِ بیعت میں چادر ڈال کے د�ھی کیا کہ بتا دے جو چادر کے نیچے ہے یہ اہلِ بیعت ہے جو باہر ہے وہ نقل ہے یہ ہے میری اہلِ بیعت اللہ حما انحاؤلاؤں اہلِ بیعتی وحاستی وحامتی لحمہم لحمی دموں دمی میرے اللہ یہ میری اہلِ بیت ہیں یہ میرے خاص ہیں ان کا گوست میرا گوست ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کا جسم میرا جسم ہے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا خون ان کا خون ہے مسلسل راز پڑھنا ہوں مسلسل راز پڑھنا ہوں یہ نہیں فرمایا میرا خون جبکہ بنتا تو یہی تھا نا رسول بڑے تھے رسول کہتے ہیں میرا خون ان کا خون میرا جسم نہیں ان کا خون میرا خون ان کا جسم میرا جسم بات بڑی اچھی سمجھ میں آ جائے گی بچے تک بات سمجھ میں آ جائے گی اِن کا خون میرا خون ان کا نہیں اِن کا خون میرا خون اب لفظ خون درمیان سے نکال دیں گے تو بات ساری کھل جائیں گے ان کا خون میرا خون خون نکالو ان کا میرا نئی بات سمجھے بھی آئی شاعت صلی اللہ آپ نے یہی کی نہیں کہا ہم میرا ان کا فرحہ میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا ان کا میرا ہو سکتا ہے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا یہ میرے خاص ہیں میرے مالک میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے یہ نبی فرما رہا ہے میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے میں ہر اس سے دوست نہیں کروں گا جو ان سے دوست نہیں کریں یہ میرے ہیں جب نبی محبت میں لبریز ہو کے نبی نے کہا یہ میرے ہیں ان کا خون میرا ان کا جسم میرا ان کا دوست میرا ان کی سلو میری ان کا اقرار میرا ان کا انکار میرا نبی نے جب محبت میں لبریز ہو کے یہ قصیدہ پڑا عرش پہ تحید کو بھی جلان آ گیا اس نے قرآن میں جب بھی قسم کھائی اس نے چیزوں کی کھائی مجھے زیتون کی قسم مجھے دور کی قسم مجھے پاہ کی قسم مجھے شہر کی قسم مجھے دروازے کی قسم مجھے صحیح کی قسم آج اس کا بھی رہجہ بدل گیا آج اس نے بھی چیزوں کی قسمیں نہیں کھائیں آج کوئی سورج کی قسم نہیں آج کوئی چاند کی قسم نہیں آج کوئی تارہ کی قسم نہیں آج اس کو بھی جلال آ گیا فرمائے کہ وہ میں غزت ہے وہ میں جلالی مجھے میری غزت کی قسم مجھے میرے چلال کی قسم تو نے کیا کہا یہ تیرے ہیں انی بخلق تو سوالک مبنی یہ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زوی ہوتا نہ سورج ہوتا چال ہوتا یا طریقہ میں روانی ہوتی یا سمدر میں تبیانی ہوتی سواریس میں نبی کہہ رہا تھا میرے ہیں آریس میں خدا کہہ رہا تھا میرے ہیں رسول نے فرمایا پھر یہ ایک کام کر لیتے ہیں دعا میں کرتا ہوں وادہ تو کر خدا نے کہا کون سے دعا فرمایا اللہم وعلمن وعلہم آدھا من آدھا تو بھی مجھ سے دوستی رکھنا جو ان سے دوستی کریں تو بھی ان سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کریں اب پتہ چلا خدا سجدوں سے راضی نہیں ہوتا چودہ کی محبت سے راضی ہوتا جو سج سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کریں ہم ان سے دوستی کریں جو ان سے دوستی کریں یہ میرے آخری لاب سور صحیح میں سلام زمین ہے تو ان کی وجہ سے آسمان ہے تو ان کی وجہ سے آج ہی اس دربار پہ اس فقیر کی لگنی پہ یہ کلین بچے ہیں کیوں مجلس کے لئے بہر صاحبان لگا ہے کیوں مجلس کے لئے یہ ممبر سجا ہوا ہے کیوں مجلس کے لئے یہ مومنین آئے ہیں کیوں کل یہاں پہ کوئی آئے گا نہ کلین نہ صاحبان نہ ممبر نہ لنگر نہ مومن وہ پوچھے گا کل تو اتنی رونک تھی وہ سب کہاں گئے تو کوئی بتائے گا وہ سب آئے تھے مجلس کے لئے ٹھیک ہے وہ چیزیں تھی مجلس کے لئے میلیس ختم میرے مالک تو نے کہا یہ زمین میں نے چودہ کے لیے بنائی آسمان میں نے ان کے لیے بنایا سورج میں نے ان کے لیے بنایا چاند میں نے ان کے لیے بنایا تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو زمین لپیٹ آسمان کا سائیبہ گھرا سورج بشا دے چاند کو واپس لے جا جب سب کچھ بنائے ان کے لیے جب یہ نہیں تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے آوازہ چاہے لبا نہیں یہ تھی نہیں یہ ہے کوئی محمد آج بھی ہے جس کی وجہ سے زمین یہ ہے وہ اہل بیت کی عزت جو اللہ نے پڑھی دی یہ وہ قصیدہ ہے کہ کسی مولوی کا پڑھا نہیں یہ اللہ کا پڑھا ہوا قصیدہ ہے جو اللہ نے اہل بیت کے لیے پڑھا اور پھر اتنا مقبول قصیدہ ہے کہ بعض قصیدے بعض ذاکرین کی پہچان بندہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ قصیدہ پڑھ کیونکہ وہ ذاکر کی پہچان ہے یہ قصیدہ اے حدیث کی سا اللہ کی پہچان بندیا قرآن میں بار بار خدا نے پھر انہی کا تذکرہ کیا انہی کا ذکر کیا اور اتنا مقبول قصیدہ ہو گیا خدا نے کہا یہ جہاں بیٹھ کے شیعہ پڑھیں گے رسول نے فرمایا ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے دعائیں بھی قبول ہو جائے گی ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی جیس چادر کی اتنی عزت تھی وہ شام کے بزار میں نیزے پڑھیں گے اللہ میرے بھائی کی محنت کا بہت چھوٹے بھائی ہیں حق تھا میرا کہ آج ان کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے یقیناً ان کے باپ نے امام حسین کے لئے جو ایک بہت لمبی نوکنی کی زاکر شبیر کی پینشن سے رفی ہے کہ اس کی برسی پہ کوئی حسین کا ذاکر آئے یہ اس کی پینشن ہے اس نے قبر میں خوش ہوگا کہ اگر میں نے نوکری کی ہے تو آج میرے پیچھے حسین کے نوکر کہ میں حسین کی صفت میرے نام پہ شریک ہے اللہ مرحوم کے درجات بلانت فرمائے وہ چادر جو اتنی عزت اللہ نے بتائی وہ نیزے سے اٹھا لی گئے وہ بزاروں میں لائی گئی وہ درواز میں لائی گئی وہ مدینے سے چلی تو بطول تھی وہ مکہ میں آئی تو جانشن رسول بن گئی وہ کربلا میں آٹھ دن حسن بنی رہی وہ شامِ غریبہ کی قرآن آباس بنی وہ گیارہ محرم کو پھر علی بنی وہ کربلا سے اوفہ گئی وہ اوفہ سے شام آئی وہ بہتر بزاروں سے گزاری گئی وہ ایک سو چوالیس گلیوں میں روکی گئی وہ دو سو اٹھاسی موڑوں پر ماری گئی وہ نو بار شرابی کے دربار میں گلائی گئی وہ ایک سال بغیر چھت بارے زندانیں بٹھائی گئی اس کے ہاتھوں میں رسیاں بان دی گئی اسے تک گلیوں سے گزارا گیا یہ شام سے رہا ہو کے مدینہ گئی مدینہ سے رہا ہو کے پھر شام آئی چھنے ہزار چھ سو چیاسٹ بیر ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے پندرہ رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے روکے کر دی ہے میرے اللہ آب زینب تھک گئی میرے اللہ تیرا دین بچ گیا مجھے ماں گہنے بعد کوئی نہیں بچا میرے اللہ تیری اذانیں بچ گئی کیونکہ یہ مقصوص ایام ہیں صداد کی واپسی کے حالے سکت اجڑ کے واپس چلے یہ بات ذہن میں رکھنا میری قوم کل ازاداری کے دن ختم ہوئے ہیں ازاداری ختم نہیں ہوگی سو کے دن ختم ہوئے ہیں سو ختم نہیں ہوا کوئی نہ سمجھے کہ اب ہم نے رونا نہیں یہ دونوں نے کرم کیا ہے ہم پہ ترس کر لیا کہ جاؤ اپنوں کی خوشیاں بھی منالو اپنوں کا غم بھی کر لو دو ماہ دس دن ہم صرف بطول کے بچوں کو روئے ہیں اب ہم دنیا داری کے لیے واپس آگئے ہیں لیکن دنیا داری میں حسین کو نہ بھولا ہم تو کپڑے تبدیل کر چکے زینب کا لباس تو فیل بھی نہیں گزنے ہمیں تو بیٹوں کی خوشیاں کر لیں اکبر کے سرفے سہرے تو فیل بھی نسل ہم نے تو گھروں کے دروازے کھول دیئے ان کے چالیس درمادے تو آج سکھ بند ہیں پلٹ کی آئی ہے میں بی بی کہے کہ نوحہ پڑھوں گا شام تک میلس میں روحانیت بر کرا لکے میں کسی زاکر کا کلام نہیں کسی خدیب کی تقریر نہیں کسی آلد کی تحریر نہیں میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے پڑھا بی بی کے نوحے سے آج کی میلس کا آغاز کرنے لگا شہزادی قبر رسول پہ واپس آئی بی بی نے بیہار کی چوتھے جند میں وہ نوحہ نقل کیا بی بی نے چار سطریں نوحے کی پڑھی ہیں چوتھی سطر پہ مدینہ ہل گیا رسول کا قبر سے تاج گلٹ گیا دیوارے قبر محمد کی لیلی شروع ہو رہی بی بی آگے کہتی ہے بی بی نے پہلی نوحے کی سطر پڑھی بی 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 روحے دی نا 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 بی بی نے دوسری سطر بڑی بی بی روحے دینا تیری اذان بچ گئی نماز زر مانا گیا بی بی نے تیسری سطر بڑی بی بی روحے دینا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹھڑی کھولی کٹھڑی سے حسین کا تیرو ملہ گرتہ نکالا گرتہ قبر محمد میں ڈال گیا تھی ایک بار قبر سے نکل کے پہنچان کے بتا یہ موسیقہ حسین کا گرتہ ہے جس کا لباس جنل سے آیا تھا قبر محمد ہل گئی بی بی روحے دینا نا تو اس سے بیٹے کا گرتہ پرداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی تیری قبر کے صدھانے والا چراغی اٹھا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹی موٹو بار ایک ستر اور پڑھوں گا آوازیں بلند ہو گئیں بادشاہ حسین کی عزت کی قدر مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا مستورات میں سب سے زیادہ زینب کو مارا گیا عباس چند گھینٹے زخمی رہا زینب کے ہی ساتھ زخمی رہا اگلی سطر پہ کوئی ہی بندہ ہوگا جس کی ہائے نہ نکلے گی عباس کے بازوں کاٹ کے مارا گیا بھائی بھی بغیر بازوں کے بہن کے بازوں کے بہن کے بازے ہو گئے تھے قبر رسول سے اٹھی سیدھی حسن کی قبر پہ آئی روکہ دی حسان میرے درد سنے گا حسن کی قبر سے آواز دینا علی کی بیٹی مجھے درد نہ سنوانا بی بی روکہ دی میں نے تیرے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ دی گئے میں نے بابے کا سر پہ پٹیاں باندھی میں نے ماں کا پہلو دیکھا آج میرے درد سنانے کا وقت آیا تو آج کوئی بھی نہیں سن رہا میں کسے درد سناؤ سامنے ماں کی کچھی قبر سے آواز آئی آجا میرا بیٹا مجھے درد سناؤ میری سانی زہرہ بیٹی قبر زہرہ پہ جا کے کہتی ہے اممہ تو میرے درد سننے گی آواز آئی ہاں میں تیرے درد سننوں گی رو کہا دی اممہ بیٹ پہلو سے ہاتھ اٹھا سال ہو گیا زہنم نے کسی کو اپنا درد نہیں بتایا بہنوں والے ہو بیٹیوں والے ہو بیٹی گھر آئے باپ سر پہ پیار رکھے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف شریف بیٹی کبھی باپ کو تکلیف نہیں بتاتی ہے بھائی پوچھے بہن مجھے بتا دے کہتی نا نا میں بالکل آباد ہو بڑی غنش ہو اپنے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن جب ماں کے گلے لگتی پھر بچی کے چہرے پیانسو آتا ہے ماں کہتی مجھ سے نہ چھپا باپے سے چھپا گئی ہے مجھ سے نہ چھپا مجھ سے بتا کوئی تکلیف ہے پھر رو کہا دی ہاں اممہ مجھے یہ بھی تکلیف ہے زہرہ کی آواز ہے زینب مجھ سے نہ چھپا مجھ سے بتا کیا تکلیف ہے جو درد بیوی نے پڑھا ہے سید ہویا میں سید ماں تم کٹ کدا کرنا بیوی رو کہا دی اممہ میں تجھے در سنا آواز آئی ہاں زینب بیوی رو کہا دی اممہ تجھے یاد ہے میں آئی پھائی اس نے جب کو دھردی دفہر میں تیری قبر پہ آئی تھی میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا گیا ہوں گی ہاں زینب مجھ کے تیرا وعدہ یاد ہے بیوی رو کہا دی کچھ نہ قبر سے اب تجھے اپنا باتا دکھاؤ وہ دیکھ تیرا سجاد بھی نہیں آئی وہ دیکھ تیرا وعدہ بھی نہیں آئی اممہ تیری نسل بچ گئی تیرا اور بھی مارا گیا تیرا محمد بھی مارا گیا اممہ میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے تیرے بیٹے بچا گیا گئی کبر زہرہ سے عواز آئی زینب تیرا شکریہ تُو نے میری نسل بچانے رو کہا دی مجھ سے سنتو سہی تیری نسل بچانے کے لیے مجھے دینا کیا پڑا ہے عواز آئی زینب کیا دینا پڑا رو کہا دی حسین گھوڑے کی زین سے گیرا تین سو قاتل ہاتھوں پہ نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے دوڑا سجاد خیمے میں اکیلا تھا اممہ میں چلتے ہوئے خیمے میں گئی میں نے سجاد کو پھوش میں لیا میں خیمے سے باہر ٹکری تین سو قاتل میرے پیچھے دوڑا اممہ کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں کانت آگے کر دیتی کوئی پائیں سے نیزہ مارتا میں پائیں پہلو آگے کر دیتی اممہ تیرا سجاد مچ گیا میرا سر شخمی میرے پازو شخمی میرا پہلو شخمی اممہ تیری زینب شخمی ہو